موسیقی اسلام علیکم فرمانس آئی ہوپ آل آف یو ڈوئنگ سو ویل پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کلاس نائٹس میٹس کی ایکسرسائز 1.3 کے کوسٹن نمبر 1 سے لے کے کوسٹن نمبر 3 تک کے کمپلیٹ کوسٹنز کا سلوشن اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھتی تو پچھلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائٹس میٹس کی ایکسرسائز 1.3 کے کوسٹن نمبر 4 اور 5 کوسٹن کا کمپلیٹ سلوشن آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 4 بیسیکلی کوسٹن نمبر 4 کے اندر کچھ میٹسیز گیون ہیں ہم نے ان میٹسیز کو ایڈ اپ کرنا ہے یا ان میٹسیز کو سبٹریکٹ کرنا ہے میٹسیز کو ایڈ اپ یا سبٹریکٹ کرنے کا جو رول ہے پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف انہی میٹسیز کو ایڈ اپ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں جن میٹسیز کا آرڈر سیم ہو آرڈر کیا ہوتا ہے آرڈر کسی بھی میٹس کی اندر اس کی روز کی تداب اور کالنز کی تداب کو بتاتا ہے اگر دو میٹسیز کے اندر اس کی روز اور کالنز کی تداب سیم ہوگی تب ہی ہم ان میٹریسز کو سبٹریکٹ کر سکتے ہیں یا ایڈ کر سکتے ہیں اگر ان کے روز اور میٹریسز کی تعداد میں فرق آئے گا یا ان کا آرڈر جو ہوگا وہ سیم نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی ان دو میٹریسز کو ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کر سکتے تو آئیے دیکھتے ہیں کواشن نمبر فور کا اے پارٹ کواشن نمبر فور کا جو اے پارٹ ہے جو پہلا پارٹ ہے اس کے اندر تین میٹریسز گیون ہیں ہم نے ان تینوں میٹریسز کو آپس میں ایڈ اپ کرنا ہے ایڈ اپ سب سے پہلے ہم نے جو پہلے دو میٹریسز کا ان دونوں میٹریسز کو ایڈ اپ کرنا ہے ان دونوں کا جو آنسر آئے گا اس کو ہم ایڈ اپ کریں گے لاسٹ وان کے ساتھ تو سب سے پہلے پہلے دو میٹریسز کا ہم اگر آرڈر دیکھیں آرڈر کیا ہے جو پہلا میٹریس کا اس کے اندر جو روز کی تعداد ہے وہ دو ہے اور کالنٹ کی تداد وہ بھی دو ہے دوسرے میٹرکس کے اندر اگر دیکھیں تو اس میں بھی جو روز کی تداد ہے وہ دو ہے اور کالنٹ کی تداد بھی دو ہے لہٰذا دونوں میٹرکسز کا آرڈر سیم ہے ہم ان دونوں میٹرکسز کو اپس میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں ایڈ ہم نے ایسے کرنا ہے جو سیم ایلیمنٹ ہے یعنی کہ جو کسی بھی روز کے اندر جو تیل والے ایلیمنٹ ہیں ان کو اپس میں ایڈ اپ کرنا ہے اور جو رو کا head ہے head والے elements ہیں ان دونوں کو اپس میں add up کرنا ہے یعنی کہ جو پہلے matrix کی جو پہلی row ہے اس کا جو tail element ہے وہ one ہے دوسرے matrix کے اندر پہلی row کا جو tail element ہے وہ zero ہے تو پہلے zero اور one کو add up کریں گے اس کے بعد پہلے matrix کی جو پہلی row کا head element ہے وہ ہے zero اس کو ہم add up کریں گے دوسرے matrix کی پہلی row کے ہیڈ کے ساتھ اور وہ ہے دو اسی طرح زیرو کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تھری کے ساتھ اور ون کو ایڈ کرنا ہے زیرو کے ساتھ اس کا جو آنسر آئے گا وہ آ جائے گا ون ٹو ٹری ون اب جو تیسرے نمبر کا ہمارا جو میٹرکس ہے اس کو ہم ایڈ اپ کریں گے پہلے دو میٹرکسز کا جو آنسر آیا ہے اس کے ساتھ جب ہم اس کو ایڈ اپ کریں گے ایڈ کرنے کا وہی پروسیجر ہے کہ پہلے میٹرکسز کی پہلی رو کا جو ٹیل ایلیمنٹ ہے اس کو ایڈ کرنا ہے دوسرے میٹرکسز کی پہلی رو کے ٹیل ایلیمنٹ کے ساتھ تو وہ آ جائے گا ون پلاس ون ٹو پلاس ون ٹری پلاس ون ون پلاس زیرو اس کا جو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آ جائے گا ٹو ٹری ٹور اور ون یہ ایکسسائز ون پائنٹ ٹری کے کواشن نمبر فور کے پہلے پارڈ کا سلیوشن تھا نیکس ہم سال کریں گے کواشن نمبر فور کا سیکنڈ پارڈ کواشن نمبر فور کا جو سیکنڈ پارڈ ہے اس کے اندر بھی تین میٹرکسز گیون ہے لیکن ہم نے اس کے اندر ایڈ اپ بھی کرنا ہے اور سبٹیکٹ بھی کرنا ہے سب سے پہلے جو آہری کے دو میٹرکسز کا ان کو سبٹیکٹ کریں گے ان دونوں کا جو آنسر آئے گا اس کو ہم پہلے میٹرکس کے ساتھ ہم نے ایڈ اپ کر دینا ہے پہلے جو آہری کے دو ایلیمٹ جو دو میٹرکس ہیں ان کا جو آنسر آئے گا اس کو پہلے میٹرکس کے ساتھ ہم نے ایڈ اپ کر دینا ہے تو سب سے پہلے ہم آہری کے جو دو میٹرکس ہیں ان کو سبٹریکٹ کریں گے سبٹریکٹ کرنے کا بھی پروسیجر وہ ہی ہے یعنی کہ ہم نے جو پہلا ایلیمیٹ ہے اس کے ہیڈ کا جو تیل ایلیمیٹ ہے اس کو سبٹریکٹ کرنا ہے دوسرے ایلیمیٹ دوسرے میٹرکسی پہلی رو کے تیل ایلیمیٹ کے ساتھ تو زیرو کو ہم مائنس کریں گے 1 2-1 3-1 0-0 اس کا جو آنسر آئے گا اس کو ہم نے ایلیمیٹ کرنا ہے پہلے میٹرکس کے ساتھ تو اس کا آنسر آ جائے گا مائنس 1 2 1 0 اب ان دونوں میٹرکس کو ہم نے اپس میں ایلیم کر لینا ہے ایلیم کرنے کا پروسیجر پہلے بتا چکے ہیں لیکن اگر دوسرے میٹرکس کے اندر نیگٹیو سائن آ رہا ہے کسی ایلیمیٹ کے ساتھ تو ہم نے اس کو پھر سبٹریکٹ کرنا ہے پہلے ایلیمیٹ کے ساتھ یعنی کہ 1 اب جو اس کے ساتھ نیگٹیو سائن ہے تو ہم نے اس کو سبٹریکٹ کر دینا ہے 0-1 0-2 1-0 اس کا جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا 0-1-2 اور 1 یہ تھا کلاس نائت ایکسرسائز 1.3 کے کواشن نمبر 4 کے پہلے دو پارٹ کا سلوشن اس کے جو باقی کے پارٹ ہیں وہ بھی اسی پروسیجر کے ساتھ ہم نے سال کر لینے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم کلاس نائت میٹ کی ایکسرسائز 1.3 کے کواشن نمبر 5 کو سال کریں گے اور ساتھ کی کلاس ٹینس کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو بھی سال کریں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو کواشن سے سمجھ آئی ہو تو ہم آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے فرینڈ بھی ہماری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اگر آپ کو کسی بھی کواشن کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کومنٹ میں لازمی پوچھنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ